قرآن پا کے تیس سے پاروی ترطیب یہ تو بہت بات میں ہوئی ہے حضور کے زمانے میں یہ ترطیب نہیں تھی منازلتی ساتھ خرگوش کا گوش کھانا ماں اہل سنت کے لیے تو حلالِ البتا شیعہ کے نزدیک حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ خرگوش اس لیے حرام ہے کہ اس کو حیض آتا ہے تو تمہاری بیوی کو جو حیض آتا ہے وہ بھی حرام ہے یہ عجیب لوگ ہیں کیسے مسئلے پتہ نہیں گھڑ لیتے ہیں میرے بچے جوان ہیں رشتے نہیں ہوئے تو صورت الرحمان پڑھ کے اللہ سے دعا کرو میرا قزن ہم سے لڑتا ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے برحال وہ بھی وہی یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دم کرو کہ اللہم علف بین ملوبنا و اصل ازاد بیننا میں جب بھی قرآن تجویز کے ساتھ پڑھتی ہوں طبیعت خراب ہو جی قرآن پڑھنے سے تو خراب نہیں ہوتی آپ کے اندر کوئی خرابی ہے اس کا حل کرنے کے نا جی اگر برطن گندہ ہوتا دودھ پھٹ جائے گا اب دودھ کا قصور تو نہیں ہے دودھ تو دودھ ہوتا ہے آپ اس طرف فار پڑھیں توبہ کریں آپ کے اندر کوئی خلر ہے بار بار جادو کے وار سے بچنے کے لیے سورت البقرہ پڑھا کرو سورت اللہ کے قابع پر جب باہر سے اپنے ملک سے آؤ پہلی نظر پڑھے تو دعا قبول ہوتی ہے خانہ قابع کے غلاب کو پکڑ کرنے کی دعا اجارت نہیں ہے ہمارے ماموں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے کوئی زمین تمہیں دے دی باقی نہیں دے رہا انشاءاللہ قیامت میں دے گا کوئی فکر نہ کرو دنیا میں نہیں دے گا تو نہ دے قیامت میں تو دے گا تو میرے وہاں دیارہ بہتر کام آئے گی بارحال ایسے ظالموں سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے دو رکعات نماز روز پڑھ کے اور حسبن اللہ انہیں بلوکیر پڑھا کریں کوئی ایڈوکیشن جو ہے یعنی مخلوق تعلیم بلکل نجائز ہے اسی سے تو یہ سارے عذاب آ رہے ہیں دیکھنی رہے ہیں کہ اچمائی زیادتیاں ہو رہی ہیں چھے چھے سال کی بچیوں سے زیادتیں ہو رہی ہیں آٹھ سال کی بچیوں کیونکہ جب آگ اور پانی کٹھے ہوں تو پھر یہ تو ہوگا آگ اور کپاس تو آگ تو لگے گی خاند اگر نہ مرد ہو اور بیوی اس کے بعد نہ رہنا چاہے بلکل نہ رہے اس کو حق کہے کہ خلو کرالے ماں باپ کہے کیا ہے گزرتی تو عورت پہ ہے نا کہ خاند نہ مرد ہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اگر کسی کی جسمانی طاقت نہ ہو یا عیب ہو تو شادی سے پہلے بیوی کو بتائے بلکل بتائے اور شادی نہ کرے کیوں کسی لڑکی کو عذاب پر مبتلا کرتا ہے جب تم شادی کے قابل نہیں ہو تو چپ کر کر کے اور دوسری عورت تو مر گئی نہیں چاہلی جس انسان کے بعد جن ہو اس سے بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں کروا کے تجربہ کر دیکھیں انشاءاللہ نراض ہو گیا تو اور بیماریاں رکھا دے گا وہ خود ایک بیماری عذاب اللہ کا کہتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ پاکستان میں ہے وہ میرے ساتھ رہے تو آپ دو رکعات نماز پڑھ کے روزانہ یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں اس کی ایک تصویح پڑھ کے دعا کیا کرے گی یا اللہ میرا خاند میرے ساتھ رہے تاکہ میرے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکے اللہ مدد فرمائیں گے مدد فرمائیں گے